اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو میں چینل سالحہ ڈیزائنر فرینڈز ہمارے پاس کافی زیادہ کمنٹس آ رہے تھے کہ جس شرٹ کے گلے اور دامن پرنٹڈ ہوں یا گلے پر کڑھائی ہو اور دامن پرنٹ کیا ہوا ہو اور شرٹ کی لنگ زیادہ ہو رہی ہو تو اس کو کم کیسے کریں آج کی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گے کہ اس شرٹ کی لنگ کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں میری یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے ہم فرنٹ اور بیک کے پارٹ کو الگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری شرٹ پر اس طرح پرنٹ کیا ہوا ہے دامن اور یہ دیکھیں یہ گلہ ہے اب ہم اس کو الگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر کافی اُریب آ چکی ہے سب سے پہلے ہم اس کے گلے کے سینٹر میں سے اس کو فولڈ کریں گے اور اس کی یہاں سے اُریب نکالیں گے اور کپڑے کو سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سینٹر سے پکڑتے ہوئے ہم نے شرٹ کو فولڈ کیا ہے اور اس میں کافی اُریب آ چکی ہے سب سے پہلے ہم اس بارڈر کو الگ کر لیں گے تاکہ یہ ہمارا بارڈر ٹیڑھا نہ ہو فرنٹ یہ دیکھیں یہ بارڈر اتار لیا ہے اور یہاں اُریب آ چکی ہے اب ہم اس کی اُریب نکالتے ہوئے اس سے سیدھا کریں گے ہم دامن کا سائز کریں گے دامن ہم نے تیز انٹ تیار کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کپڑا ہمارا فولڈنگ میں ہے تو ہم یہ بارہ انٹ پر نشان لگائیں گے اور اس کو الگ کر لیں گے اور یہاں تک ہم نے اس دامن کو فکس کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور نیچے سے بھی ہم دامن کو سیدھا کر لیں گے اب ہم اسے یہاں رکھیں گے اور شرٹ کا سائز کریں گے ویورز یہ اُپر سے بھی ہم نے اُریب نکالی ہے اور دامن سے بھی اُریب نکالتے ہوئے دامن کو ہم نے سیدھا کر لیا ہے اور انچی ٹیپ کو اب ہم یہاں رکھیں گے سیلائے کا مارجن رکھتے ہوئے اور شرٹ کا سائز کریں گے شرٹ ہمیں ساڑھے پہنتی سنچ تیار چاہیے جبکہ اس شرٹ کی لیندھ انتالی سنچ ہے اس کی لیندھ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے ہم یہاں پین ٹیکس ڈالیں گے اور اس کی لئے ہم نے لیس لی ہے بہت خوبصورت لیس ہے جو ہم یہاں فکس کریں گے اس سے ہماری شرٹ میں ڈیزائننگ بھی ہو جائے گی اور شرٹ کی لیندھ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اب ہم اس شرٹ کو فولڈ کرتے ہوئے اس دامن کے سائز کے مطابق اس کی چڑھائی نکال لیں گے دیکھیں اس کے سینٹر سے پکڑتے ہوئے ہم نے اسے فولڈ کیا ہے اور یہاں ارے با چکی ہے اب ہم اس بارڈر کو فولڈ کریں گے اور یہاں رکھتے ہوئے ہم شرٹ کا سائز کریں گے یہ دیکھیں انچی ٹیپ کو یہاں ڈیڑھ انچ کی دوری پر رکھتے ہوئے ہم شرٹ کا سائز کریں گے ساڑھے پینتیس انچ ہمیں شرٹ کی لینچ چاہیے ساڑھے ساینتیس انچ پر ہم اس کو الگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے مارجن رکھتے ہوئے اس سے یہ اُریب بھی نکل جائے گی اور کپڑا سیدھا ہو جائے گا اب ہم پینٹ ایکس کے لئے نشان لگائیں گے یہ پہلا نشان ہم ڈیڑھ انچ کی دوری پر لگائیں گے اور ایسے ہی ہم یہاں بھی نشان لگا لیں گے یہاں سے ہم ایک انچ کی دوری پر نشان لگائیں گے پھر سے یہاں ایک انچ کی دوری پر ہم نشان لگائیں گے اور ایسے ہی ہم چار لائنیں ڈرا کر لیں گے یہ دیکھیں فرینڈز ہی ہم نے چاروں لائنز ڈرا کر لی ہیں اور بیک سائیڈ پر ہم نے بارڈر کو لگ نہیں کیا یہ شرٹ کا سائز کرتے ہوئے اوپر سے ہی ہم نے ریموو کر لیا اور نیک تیار کر لی اب ہم یہاں پر پنٹ ایکس ڈالتے ہوئے لیس اٹیچ کریں گے اب ہم یہاں بارڈر کو شرٹ کے اوپر رکھیں گے اور اس لائے لگائیں گے اب اس کے اوپر ہم لائنز اٹیچ کر لیں گے لائنز کو ڈھیلا رکھتے ہوئے لگانا ہے آپ یہاں پر سیڑھی لائنز لگاتے ہوئے بھی یہ بارڈر اٹیچ کر سکتے ہیں اب ہم یہاں سے پنٹ ایکس لگانا سٹارٹ کریں گے ایسے ہی ہم چاروں پنٹ ایکس ڈالیں گے یہ چاروں پنٹ ایکس ہم نے ڈال لی ہیں اب ایک انچ کے فاصلے پر ہم پھر سے یہ لائنز لگائیں گے یہ ڈیڑھ گز لائنز میں ہی آپ کا دامن تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں فرینز یہ پنٹ ایکس ڈالتے ہوئے ہم نے گھیر چاپ کو فالڈ کرتے ہوئے شرٹ کو ریڈی کر لیا ہے بہت ہی خوبصورت اور سٹائلی شرٹ تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں ساڑھے پینتیس انچ پر ہی اس کی لیند تیار ہوئی ہے شرٹ کی کٹنگ سٹیچنگ اور ناپ لینے کے طریقے کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے اپلوڈ کر چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں ڈال دوں گی آپ ہماری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں فرینز کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں نئی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ